پہلا رکھتا ہے یاد رکھے جن جادو روحانی امراض کا رتیجہ یاد رکھے سب سے بڑا نقصانی ہوتا ہے کہ لوگ عقیدے کے بگاڑ میں پڑ جاتے ہیں اور عقیدے کے بگاڑ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا یاد رکھے اسی طرح یاد رکھیں علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے یاد رکھیں علاج کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں ہے تو کسی بھی قسم کے علاج میں یاد رکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنا درست نہیں یاد رکھیں اور اسی طرح لوگ غیر اللہ سے علاج مطلب مدد مانگنے میں جنوں سے شیعتین سے انسانوں سے مردہ سے زندہ سے پیروں سے فقیروں سے مرشد سے درغہ والوں سے خطوب عبدال اور بطانی کن کن سے فرشتوں سے میں نے دیکھا حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے علاج میں ہمان قارون اور نمرود اور اس قسم کے جو کفر پر مرے بادشاہ وغیرہ ہے بڑے لوگ کافروں کافروں میں سے ان کے نام بھی لیتے ہیں لکھتے ہیں اس کو گھولتے ہیں اس کو پلا بھی دیتے ہیں لوگ یہ سب چیزوں ہوں تو ہم کو یاد رکھیں اس معاملے میں شرک کبھی نہیں کرنا یاد رکھی اگر واقعے میں آپ علاج کر رہے ہیں اور علاج کرنے کے دوران آپ کا علاج ہو نہیں رہا ہے کسی ایسی چیز سے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں جس کے وجہ سے آپ کو بڑی تکلیفیں اور کٹھنائیاں برداشت کرنا پڑی ہے تو اس کو کر لیجئے لیکن اللہ کے لئے شرک مت کیجئے کر لیجئے ان تکلیفوں کو برداشت لیکن اللہ کے لئے شرک کبھی مت کیجئے اس معاملے میں کیونکہ شرک کی تکلیف جو دنیا اور آخرت میں ہیں وہ بہت بڑی بدرجہ اس تکلیف کے جن اور جادو کے ذریعے آپ کو پہنچائی گئی ہے اس بات کو ہم سمجھ جاتا کہ تو اس کو برداشت کر لیں اور آخیر توحید پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا